بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی روزہ رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے شہر کے علاقے عاصف نگر اور جھرہ سے تعلق رکھنے والے دس سالہ ماہین خاتون اور محمد علی نے ماہ مقدس کیامت سے ہی روزوں کے احتمام کرتے ہوئے آغاز کیا ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی روزہ رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے تقریباً پندرہ گھنٹوں تک بھوک پیاز برداش کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگے ہیں شہر کے کچھ ننہ روزدار جیہا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ان معصوم بچوں کی جو اپنے والدین سے متاثر ہو کر روزہ رکھنا شروع کیا ہے اسی طرح سے شہر کے علاقے عاصف نگر اور جھرہ سے تعلق رکھنے والے دس سالہ ماہین خاتون اور محمد علی نے ماہ مقدس کی آمد سے روزوں کا احتمام کیا ہے جبکہ ان کے سرپرستوں کو جاری گرمی کی لہر کے پیش نظر اپنے بچوں کی سہت کے بارے میں تشویش ہونے لگتی ہے لیکن معصوم اپنی سہت بھوک پیاز اور گرمی کی لہر کو نظرانداز کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے روزے کا احتمام کرتے ہیں یہی نہیں دس سالہ ماہین اور محمد علی دن بھر نماز و ذکر و اسکار بھی خوش و خضو کے ساتھ احتمام کرتے آ رہے ہیں یہ چھوٹے روزدار پورے ماہ روزے رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے ایسے پور عظم نونہ حال بچوں کا جذبہ ان لوگوں کے لئے ایک سبخ ہے جو جھوٹے بہانے بنا کر ماہ رمضان کے روزے تر کرتے ہیں سلام علیکم نحمد علی برگاہد شاہر میرا نام ماہین خاتر ہے اور میں روزے رہ رہی ہوں رمضان میں روزے رہ رہی ہوں میں روزے رہنے کی بہت خائش ہے اور آج میں اچھے پر روزہ ہے اور میں پورے روزے رہنے کی انشاءاللہ اچھا آپ کی عمدر کیا ہے 10 کونسی کلاس میں ہے آپ 5 اچھا آپ کو رکو یہ روزہ رہنے کے لئے بولے گیا نہیں ایک آپ کی خواہش ہے یہ ہاں ہاں میں روزہ رہے ہیں ہاں میں محمد علی 10 سال کا ہونی میں پورے روزہ رہتا ہونی کونسی کلاس میں ہے میں پورے کلاس میں اچھا آپ خود سے رہ رہے ہیں روزے کوئی بولے آپ کو رو گئے نہیں خود سے رہ رہے ہیں ہاں اچھا آپ کی ہاں اچھا کنٹینیو کریں گے پورے روزہ رہیں گے ہاں پھوگ لگتی آپ کو نہیں پانے کی پیاس نہیں رہتی پھوگ پھوگ نہیں اور پھوگ پھوگ ڈیці موسیقی